جب ہم جو subject کروا رہے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے وہ آپ کے پاس ہے public health public health کہ جو ترchapter ہے وہ ہم ابھی پڑھیں گے صحیح ہے first chapter ہم پڑھ چکے جو کہ basic definition کے بارے میں تھا second chapter جو کہ public health care کے بارے میں تھا third chapter ہم start کریں گے جو کہ human nutrition کے اس کے بارے میں ہے س Häragem تو اس chapter میں ہم بات کریں گے nutrition کی nutrition کہ ہوتی ہے nutrition definition وغیرہ ہم پڑھیں گے صحیح ہیں نیوٹرن کی بات کریں گے نیوٹرن اور اس کی نیوٹرنٹ اور اس کی کلسفیکشن وغیرہ جو مایکرو نیوٹرنٹ ہے اس کو ہم پڑھیں گے صحیح ہے کیا ہوتی آپ کے پاس بیلنس ڈائٹ اور اس کے پرنسپل اور پرپیرنگ کھیل رہے مال نیوٹریشن سٹیویشنل سٹیٹس نیوٹریشنل اسسمنٹ ان سارے طوپک کو ون بائی ون ابھی ہم اس لیکچر میں کور کریں گے سہی ہے تو ہم بات کرتے ہیں نیوٹریشن وغیرہ کی نیوٹریشن آپ کے پاس کیا ہے نیوٹریشن آپ کے پاس ایک پروسیس ہوتے ہیں جس میں ہم کیا کرتے ہیں فوڈ سے کیا کرتے ہیں نیوٹرنٹ وغیرہ اپٹین کرتے ہیں انرڈی اپٹین کرت نیوٹریشن بیسیکلی جو ہوتی ہے اس آل آباؤٹ ایٹنگ اپ بیلنس ڈائٹ سہی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں فوڈ اور ڈرنک وغیرہ ہم لیتے ہیں ہلڈی فوڈ اور ہلڈی ڈائٹ وغیرہ ہم لیتے ہیں تاکہ اسے ہم نیوٹرنٹ لے نیوٹرنٹ ہمیں کیا کرے پروائیڈ کرے انرڈی وغیرہ جو کہ ہماری بوڈی ہیلتھ کے لیے جو کہ ہماری گروتھ کے لیے لائف مینٹیننس کے لیے کیا ہوتی ہے امپور آپ کی لائف مینٹیننس کے لیے آپ کی گروتھ وغیرہ کے لیے صحیح ہے جو کہ ہم فوڈ سے اپٹین کرتے ہیں تو نیوٹرنٹ آپ کے پاس کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کہ فوڈ میں پریزنٹ ہوتے ہیں صحیح ہے اور فنکشن اس کا کیا ہوتے ہے کہ یہ آپ کی بوڈی ہیلتھ وغیرہ کو مینٹین کرتے ہیں ڈیزیز سے آپ کو پریوینٹ کرتے ہیں صحیح ہے ہمارے پاس جو ہوتے ہیں نیوٹرنٹ کے اگزامپل میں آپ کے پاس آجاتے ہیں پروٹین فیٹس کاربوہائٹری اسے ہم optین کرتے ہیں اگر ہم بات کریں نیوٹرنٹ وغیرہ کی تو نیوٹرنٹ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اس کی manly classification آپ کے پاس کی گئی ہے دو میں میکرو نیوٹرنٹ اور مائکرو نیوٹرنٹ میں سہی ہے تو میکرو نیوٹرنٹ جو ہوتا ہے وہ موشلی ہمارے فوڈ کا جو پارٹ کور کرتی ہے جو موشلی ہمارا ڈائیٹ ہوتا ہے وہ میکرو نیوٹرنٹ پر کنٹین کرتا ہے سہی ہے میکرو نیوٹرنٹ میں ہمارے پاس آجاتی ہے پروٹین کروہائٹریٹ فیٹس وغیرہ سہی ہے جو کہ آپ کی بوڈی کو کیا دیتی ہے انرجی دیتی ہے سہی ہے اچھے تو میکرو نیوٹرنٹ آپ کے پاس کون کون سے ہیں جو آپ کے پاس کروہائٹریٹ ہے ویٹیمنز ہیں جو آپ کے پاس کروہائٹریٹ ہے لپیڈ اور فیٹس اور پروٹین یہ آپ کے پاس آجاتی ہے میکرو نیوٹرنٹ کی کٹیگریز میں اور جو منرلز اور وائٹیمنز ہیں یہ آپ کے پاس آجاتی ہے کس چیز میں مایکرو نیوٹرن کی کٹیگری میں سہی ہے ہمارے پاس sources کی ابھی ہم بات کرتے ہیں تو نیوٹرن ہم obtain کرتے ہیں plant source سے animal source سے mineral source سے تو animal source میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں meat, fish, egg, milk وغیرہ سہی ہے اور other products وغیرہ اس میں آ جاتی ہے plant source سے ہم obtain کرتے ہیں fruits, vegetables, wheat rice, pulses اور vegetables, oil وغیرہ اور minerals کی بات ہم کریں تو اس میں ہم جو تے ہیں salt وغیرہ, calcium, potassium, phosphorus, iodine وغیرہ انٹیک کرتے ہیں صحیح ویٹامنز وغیرہ ہم لیتے ہیں سمال کونٹیٹیز وغیرہ جو لیور آئل ہے ملک ہو گیا فروٹس وغیرہ ہو گیا تو سمال کونٹیٹیو ویٹامنز ہم ان چیزے سے بھی اپٹین کرتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اچھا تو اب کلیسیفیکیشن آف فوڈ یہ آپ کے پاس ایک چارٹ میں بھی شو کیا گیا ہے یہ کیمیکل نیچر اس کا کیا ہے اگر ہم فوڈ کے کیمیکل نیچر کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس کاربوہائیٹریٹ پروٹین فیٹس ویٹامنز منرلز ڈائیٹری فائبر ووٹر آ جاتے ہیں اگر ہم بوڈی فنکشن کے لحاظ سے بات کریں تو ہمارے پاس کیا کرتی ہے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے انرجی ہمیں دیتی ہے بوڈی بیلڈنگ میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور پروٹیکشن اس کا فنکشن ہے اورگینک انورگینک کیمیکل پروپرٹیز میں آ جاتی ہے اور کاربوہائیٹریٹ آ جاتی ہے مائکر نیٹرن میں آپ کے پاس وائٹامنز اور منرلز آ جاتی ہے اور یہ ہم اپٹین کرتے ہیں پلانٹ سورس سے بھی اور انیمل سورس سے بھی ہم بات کرتے ہیں ڈائیٹ ہی ڈائیٹ آپ کے پاس کیا ہے جو سم او فوڈ ہم کنجیوم کرتے ہیں جو سم او فوڈ آپ کے پاس پرسن یا ادر اورگینزم وغیرہ آپ کے پاس کنجیوم کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈائیٹ کہلاتے ہیں باپر پر کامیٹpirو میریٹر آفید ساتھ نیز ورائد پنچ پہتا ہے pper کردے گر sıцکا بڑھے وحتی اللہ سے شے ہیں بچاری مچ ماشین کے سم placement ساتھ کامیٹرہ جو ویٹ کو بڑھائے سہی ہے تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے یہ آپ کے پاس سپسیفک ڈائیٹ وغیرہ کہلاتی ہے سہی ہے یا جو اور ویٹ بندے ہو تو وہ اس ڈائیٹ کو لیتے ہیں جو کھلری کھلری رچ نہ ہوں سہی ہے اس میں کھلری وغیرہ کی اماؤنٹ اتنی نہ ہو تاکہ ویٹ وغیرہ کو وہ کنٹرول کر سکے سہی ہے تو یہ جو ویٹ منجمنٹ وغیرہ کے لیے جو فوڈ کی وہ کٹیگرائز کرتے ہیں سہی ہے لوگ کلریز ہائی کلریز میں تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے یہ آپ کے پاس ڈائیٹ آ جاتی ہے سہی ہے دن ہم بات کہتے ہیں بیلنس ڈائیٹ اور اس کے پرینسپل آف پرپیرنگ کے سہی ہے تو بیلنس ڈائیٹ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جو فوڈ انٹیک ہم کر رہے سہی ہے جو فوڈ ہم لے رہے ہو اس میں جو سپیسیفک کونٹیٹی یہ سپیسیفک پورشن ہو کہ اس چیز کا امائنو ایسٹ کا مطلب جو پروٹینز ہوتی ہے وائٹیمنز منرل فیٹ اور کاربوائیٹریٹ وغیرہ کا جو کہ ہمیں کیا کرے جو کہ ہمیں انرجی دے سہی ہے اور ہماری جو ہیلتھ وغیرہ گو ہیلتھ وغیرہ گروت وغیرہ اس کو پروپلی مینٹین کر سکے تو یہ ڈائیٹ اب آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے یہ آپ کے پاس بیلنس ڈائیٹ کہلاتی ہے سہی ہے مختلف پرینسپل آ جاتے ہیں اس چیز کے سہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمے ویرائٹی اوف فود لینی ہے سہی ہے جو اس میں ہمیں جو فود لیتے ہیں اس میں موشلی کانٹینٹ کس چیز کا ہونا چاہیئے جو انجی meistenی جو کس چیز کا ہوانا چاہیئے سہی ہے جو موشلی کنٹین سے کس چیز کا ملکا ہوتا ہے جو لارجسٹ پورشن ہوتے ہیں ہمارے ملکب Reid کا وہ آپ کے پاس کس چیز کا ہنے چاہیئے وہ آپ کے پاس گرینز اور میرے پاس موز یقیار نہ ہوسی بیچیا اور موسیقی اگماری پلکی جانچی ہو بندیان، موسیقی وہ موسیقی میں جانچے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہوتے ہیں یوز زیادہ کرنا ہے ویجیٹیبلز اور فروٹس وغیرہ کا سہی ہے تو آپ کے پاس ویجیٹیبلز اور فروٹس جو موشلی ہے جو گرین ویجیٹیبلز وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس اس میں مطلب رچ ہے وہ آپ کے پاس ویٹامن اے سے اور جو مینرلز وغیرہ ہوتی ہیں موشلی وہ آپ کے پاس گرین ویجیٹیبلز میں ہوتی ہے اور جو سٹرس فوٹس اور ٹومیٹوز وغیرہ ہوتی ہے وہ ویٹامن سی سے رچ ہے سہی ہے اس میں ویٹامن سی زیادہ ہوتے ہیں اور جو ٹومیٹو ہوتے ہیں موشلی جو پروسٹیٹ کینسر ہوتے ہیں میل وغیرہ میں اس کو پریوینٹ کرتا ہے سہی ہے اور جو ٹومیٹو فیمل میں کیا کرتی ہے جو سٹمک اور ریکٹل کینسر ہوتی ہے اس میں رول پلے کرتی ہے سہی ہے گرین لیفی ویجیٹیبلز اور فوٹ وغیرہ اس لحاظ سے بیٹر ہے آپ کے پاس سہیے ہم نے ایٹ کرنا ہے موڈریٹ ایماؤنٹ آف میلک میٹ فیش ایگ وغیرہ سہیے اور ادر جو الٹرنیٹو سے اس چیز کے سہیے درائی بینز وغیرہ اس کو موڈریٹ ایماؤنٹ میں ہم نے لینا ہے سہیے تو جو آپ کے پاس جو سورسز آگئی جو میٹ فیش پولٹری ایگ وغیرہ ہوگئے یہ پروٹین رچ پوڈ ہے سہیے اس میں آپ کے پاس ویٹیمن بی کمپلیکس گروپ بھی پریزنٹ ہے یہ آپ کے پاس ویٹیمن اے سے بھی رچ وہ ہے سہیے اور جو آپ کے پاس فیش آگا آ جاتی ہے سہیے فیش کے ہم نے بات کری ہے تو یہ پولی انسچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ ہے جو کہ آپ کے پاس پریوینٹ کرتے ہیں ایک کنڈیشن کو جس کو ہم کیا بولتے ہیں ترومبو ایمبولک کنڈیشن اسے آپ کو کیا کرتی ہے پریوینٹ کرتی ہے سہیے آپ نے کیا کرنا ہے جو فوڈ انٹیک ہے جو اویلی فوڈ ہے جو پریزرف پروسیس فوڈ وغیرہ ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس اویل فیڈ یہ چیزیں آ جاتی ہے سوڈ وغیرہ آ جاتی ہے اس کے انٹیک کو آپ نے کیا کرنا ہے کم کرنا ہے سہیے انٹیک انجیزوں کا آپ نے کیا کرنا ہے کم کرنا ہے صحیحے اچھا تو موڈریٹ موڈریٹ میں ہم نے بات کری تھی ملک وغیر کی صحیحے تو یہ بھی ملک بھی آپ کے پاس کافی چیپ سورز ہوتا ہے چیپ سورز ہے صحیحے ایزلی اتنا کوشلی نہیں ہے صحیحے ایکسپینسیو نہیں ہے آپ کے پاس صحیحے اور یہ بھی ہائی قوالیٹی آف پروٹین اس میں پریزنٹ ہوتی ہے اس میں جو تھی کلشم کافی اس میں ریچ اماؤنٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں صحیحے ریب او فلیون وغیرہ یہ چیزیں اس میں پریزنٹ ہوتی ہیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے ڈرنک کرنا ہے ایڈیکیٹ اماؤنٹ او فلویڈ صحیحے ڈیلی بیسس پہ صحیحے فلویڈ میں آپ جسٹ ووٹر آپ کے پاس نہیں آجاتی صحیحے فلویڈ میں آپ کے پاس جو ہوتی ہے مختلف جوسز وغیرہ بھی آجاتی ہے ٹھی سوپ یہ ساری چیزیں اس میں آجاتی ہے صحیحے آپ نے جو ڈائیٹ لینی ہے ریگولر لینی ہے اور ریگولر میل لینا ہے اور ریگولر ٹائم پہ لینا ہے صحیحے تو یہ آپ کے پاس ساری آجاتی ہے پرینسیپل پرینسیپل اوپ پرپیرنگ اور بلنز ڈائیٹ کے صحیحے بلنز ڈائیٹ ہم نے پویڑی ہے اور اس کے پرینسیپل وغیرہ اس کے ریکوائرمنٹس وغیرہ ہم نے کھلی ہے سہی ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کھیلری کی کھیلری آپ کے پاس کیا ہے کھیلری آپ کے پاس یونٹ ہے کس چیز کی انرجی وغیرہ کی یونٹ ہے سہی ہے نیوٹریشن میں اگر ہم بات کریں تو کھیلری آپ کے پاس جو موشلی جو پرسن وغیرہ انٹیک کرتے ہیں فوڈ وغیرہ کے سہی ہے جو فوڈ یا ڈرنک وغیرہ وہ کنجیوم کرتے ہیں ازر ایزر آپ کو جو انرجی ملتی ہے فیزیکل ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے میں تو that we called calories وہ کدھر سے آتی ہے مختلف پیکنگ میں جو فوڈ وغیرہ آتی ہے اس پہ منشن کی گئی ہے calories level وغیرہ سہی ہے تو calories آپ کے پاس unit of measurement ہے سہی ہے یہ آپ کے پاس unit of measurement ہے but remember کہ اس سے ہم body weight وغیرہ یا length وغیرہ میر نہیں کرتے یہ آپ کے پاس unit ہے کس چیز کا energy وغیرہ کا سہی ہے اگر آپ کے پاس کسی چیز پہ mention ہے hundred calories وغیرہ سہی ہے تو یہ آپ کے پاس کیا شوکت ہے یہ آپ کے پاس یہ شوکت ہے کہ اگر آپ یہ food یہ drink وغیرہ لے رہے ہو تو یہ آپ کی body کو hundred calories مطلب اتنی energy آپ کی body کو provide کرے گا سہی ہے اچھا نیکسٹ ہم ہمارے پاس ہیں یہ diagram شو کی گئی ہے اس میں مختلف fruits ویجیٹیبلز وغیرہ کو mention کیا گئی ہے وغیرہ کو mention کیا گئی ہے اور اس کی calories وغیرہ اس پہ لکھی گئی ہے صحیح ہے تو یہ چارٹ آپ کا آگے ہے کس چیز کا calories کے regarding صحیح ہے calories اس میں آ جاتی ہے اچھا ابھی ہم بات کرتے ہیں mal nutrition کی mal nutrition آپ کے پاس ایک condition آ جاتی ہے جس میں آپ جو آپ تو یا تو properly diet نہیں لے رہے یا جو diet آپ لے رہے ہو اس میں آپ کے پاس جو ہوتی ہے healthy amount جو proper amount of nutrient وغیرہ اس میں present نہیں ہے صحیح ہے جو carbohydrates fats vitamins وغیرہ ہوتی ہے اس کی proper amount protein وغیرہ ہوتی ہے فوڈ میں present نہیں ہے جو آپ intake کر رہے ہو آپ جو آپ لے رہے ہو صحیح ہے تو as a result اگر آپ کے پاس food وغیرہ جو آپ intake کر رہے ہو اس میں proper amount of nutrient وغیرہ جو کی نیسیسری ہوتی ہے آپ کی health وغیرہ کیلئے وہ present نہ ہو تو آپ سفر کر سکے مختلف disorder وغیرہ آپ کو مختلف health issues وغیرہ آ سکتے ہیں صحیح ہے تو یہ condition اب آپ کے پاس کیا کلاتی ہے mal nutrition کلاتی ہے صحیح ہے ہو گئی lake of food کی وجہ سے صحیح ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے starvation starvation آپ کے پاس جب severe deficiency ہو جاتی ہے food وغیرہ کی آپ جو ہوتی ہے proper amount of kill ریز آپ کو نہیں مل رہی سے because آپ کے پاس food نہیں ہے اس سے یہ food کی deficiency ہو گئی یہ lake of food اب آپ کے پاس ہو گئی سے فرمائن condition آ گئی ہے تو یہ condition اب آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے starvation کہلاتی ہے صحیح ہے starvation وغیرہ سے آپ کے damage ہو سکتے ہیں permanently صحیح ہے یا پھر آپ کی death وغیرہ بھی اکر ہو سکتی ہے as a result of lake of food صحیح ہے اگر آپ properly food نہیں لے رہے ہو تو آپ کے پاس کیا ہوگی organ damage ہوگی اور آپ کی death وغیرہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے پاس صحیح ہے تو مختلف factor آپ کے پاس آ جاتے ہیں جو کہ cast کرتے ہیں starvation وغیرہ سے یہ اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں poverty کی financial resources لے کر رہا ہوتے ہیں صحیح ہے فائنینشلی وہ اتنا strong وغیرہ نہیں ہوتا کہ وہ food expenses وغیرہ ہوتی ہے اس کو tolerate کر سکے صحیح ہے ہم فہرمائن کی بات کرتے ہیں extreme secrecy food وغیرہ جاتی ہے drought condition آ جاتی ہے shortage of food جب آ جاتی ہے تو اس condition کو ہم بولتے صحیح ہے یا crop failure آ جاتی ہے صحیح ہے crop failure آ جاتی ہے یا آپ کے پاس gastro intestinal infection وغیرہ آ جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس کیا کرتی ہے starvation condition cast یا پھر aneroxia nervosa یہ آپ کے پاس condition eating disorder وغیرہ ہے جس میں abnormally آپ کا body weight کام ہوتا ہے صحیح ہے intense fear of weight gain اس سے ڈر سے آپ کیا کرتے ہو food وغیرہ نہیں لیتے جس سے آپ کا food بوڈی weight آپ کے پاس کھام ہو جاتا ہے صحیح ہے تو یہ eating disorder آپ کے پاس آجائی یا fasting condition اگر ہو تو یہ بھی starvation cast کر سکتی ہے یا coma and stroke coma آپ کے پاس ایک condition ہے جس میں ایک بند جو پرولونگ تائم تک ان conscious ہوتا ہے یا پھر stroke stroke آپ کے پاس condition ہوتی ہے جس میں آپ کے brain tissues وغیرہ کو properly کیا ہوتی ہے oxygen وغیرہ نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ آپ کے پاس blood supply ہوتی ہے انٹرپٹی ہوتی ہے آپ کے brain میں اور اس surrounding areas وغیرہ میں سہی ہے تو یہ as a result of insufficient blood supply ہے اگر آپ کے پاس starvation ہوتی یہ آپ کے پاس ہوتی ہے شرنک ہو جاتے ہے پرمنٹ یہ damage ہو سکتے ہے صحیح آپ کو diarrhea ہو سکتی ہے lose water stool وغیرہ ہے انیمیا condition آپ کے پاس ہو سکتی انیمیا آپ کے پاس ہوتی ہے جب blood میں HB لیول آپ کم ہو صحیح ہے low level of RBC وغیرہ سے جب blood کی کمی آجاتی ہے HB بھی کم ہو جاتے ہے تو condition آپ کے پاس anemia کل آتے ہے صحیح body temperature آپ کا low ہو گا stervation condition irritability immune deficiency muscle mass آپ کم ہو گا صحیح یہ ساری چیزیں کیوں نیوٹریشنل status آپ کے پاس آجاتا ہے جو نیوٹریشنل status آپ کے پاس depend کرتا ہے جو ڈائیٹ وغیرہ آپ لے رہے ہو اس چیز پہ depend کرتے ہیں جو آپ ڈائیٹ لے رہے ہو اور ریزلٹ جو آپ کی growth body weight وغیرہ اس کے result میں maintenance وغیرہ ہو رہی ہم بولتے ہیں نیوٹریشنل status دراصل وہ ایسے ہے اس کے two factors پہ dependent ہمارے پاس external factor آجاتے ایک internal factor آجاتے ہیں ایک external factor میں آپ کے پاس food safety culture social اور economical یہ چیز آجاتی ہے internal factor میں آپ کا age gender nutrition behavior physical activity disease وغیرہ یہ جاتی ہے پرسن جو پرسن کا health state ہوتا ہے جو proper nutrient وغیرہ لے رہے ہے is the result of اس کے لحاظ سے جو پرسن کی health وغیرہ ہوتی ہے تو آپ کے پاس کیا ہوتی ہے وہ actually show کرتی ہے nutritional status وغیرہ سہی ہے then ہم بات کرتے ہیں nutritional assessment کی ہم جو ہوتے ہیں پرسن کی assessment وغیرہ کر سکتے ہیں nutritional assessment وغیرہ کر سکتے ہیں مختلف methods وغیرہ کے طرور سے یہ تو اس میں ہمارے پاس آجاتی ہے ہم کہ ہم جو ہوتی ہے یا تو body fate وغیرہ سے یا protein جو اس کے amount میں store ہو اس کے regarding ہم اس کی assessment وغیرہ کریں یا پر جوتی ہے other health یا فنکشنل فنکشنل activity جو perform کرتے اس کے regarding لیکن ہم ایک چیز کا خیال لگ رہنا ہے جو assessment ہم کر رہے جو nutritional assessment ہم کر رہے وہ آپ کے پاس accurate ویلٹ اور precise وغیرہ ہونی چاہیئے سہیئے تو ہم assist کر سکتے ہیں nutrition وغیرہ کو weight ریکار کریں پرسن جنریشن یا mid arm circumference assessment of dietary intake وائٹ health statistics وغیرہ یہ ساری چیز کیا ہے assessment procedure ہے کس چیز nutritional assessment ہم ان طریقوں سے کر سکتے ہیں سہیئے آپ کے پاس nutritional assessment کے وہ ساری منشن ہیں سہیئے یا تو ہم subjective global assessment کرتے ہیں یا bio chemical assessment کرتے ہیں anthropometric measurement through ہم کہتے ہیں hand grip functional test یا three day food diary وغیرہ یہ ساری کیا ہے assessment techniques وغیرہ ہے کس چیز nutritional assessment technique وغیرہ ہے اچھا تو یہ سارا lecture آج کا کس چیز کے بارے میں تھا nutrition کے بارے میں تھا then ہم نے Newton وغیرہ کے Newton پڑھے ہم نے بات کی وغیرہ کے بارے ڈائیٹ کیا ہوتی ہے بیلنس ڈائیٹ کیا ہوتی ہے سہی اس کے principle کیا ہے then mal nutrition کیا ہے starvation وغیرہ کیا ہے سہی nutritional status کیا ہے nutritional assessment procedure آپ کے پاس کیا ہے سہی یہ ساری چیزیں ہم نے cover کر یہ سہی تکیو